بسم اللہ الرحمن الرحیم مال کی اتحاد و اتفاق پیدا کی اور قوم کو ایک سری ڈائریکشن میں لیڈ کیا اب جب کرونا وائرس کو انہوں نے مکمل طور پر شکست دے دیئے تو بہت سے لوگ کی جانب سے وزیر آدم عمران خان صاحب کا اور جسینڈا آرڈن جو نیوزیلینڈ کی سربراہ مملکہ تھے ان کا معازنہ کیا جا رہا ہے تو اس معازنے کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے کہ کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے نیوزیلینڈ کی اور پاکستان کی اور کیا پرک ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان جس کی بنیاد پر آپ بہتر پیسلا کر سکتے ہیں کہ کون بہتر ہے اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں اب آتے کمپیرزن کی جانب تو سب سے پہلے آبادی کی طرف دیکھتے ہیں تو نیوزیلینڈ کی جو آبادی ہے وہ پچاس لاکھ ہے پاکستان کی جو آبادی ہے وہ بائیس کروڑ ہے تو بائیس کروڑ لوگ کو اسو پیس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے جبکہ پچاس لاکھ لوگ جو زیادہ پڑھے لے کے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ کی جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ نائیٹی نائن پرسن ہے آلموس ہنڈٹ ہے اور پاکستان کی جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ سکسٹی پرسن ہے وہ بھی برائے نام کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے اور پڑھ سکتے تو ان کو بھی تعلیمیابتہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے تو وہاں پر زیادہ پڑھے لکے لوگوں ہیں تو وہ زیادہ اچھی طرح اسو پیس پر عمل کرتے ہیں اور جو ہدایت ان کو گورنمنٹ کی جانے سے دی جاتی ہے تو ان پر وہ عمل کرتے ہیں اس کے علاوہ نیوزیلین کی جو رقبہ ہے وہ پاکستان سے تقریباً تین گناہ کم ہے وہاں پر تقریباً ایک مربع کلومیٹر پر اٹارہ لوگ بستے ہیں جبکہ پاکستان میں ایک مربع کلومیٹر میں دوسستہ سی لوگ بستے ہیں تو پاکستان میں بہت زیادہ گنجان آباد ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جو کرونا وائرس کی اختیاری تدابیر ہے تو ان کو اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیت کا معازنہ کرے تو نیوزیلین کی تقریباً ایوریج جو عمر ہے لوگوں کی وہ ہے تریانسی سال جبکہ پاکستان کی اٹھا ساٹھ سال سے بھی کم ہے تو پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر حادثات میں اور سیت کے جو نظام ہیں وہ انتہائی پوکدان کا شکار ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے لوگ اپنی جو ایج ہے اس کم ایج میں وہ پوت ہو جاتے ہیں تو یہ تھی وہ معازنہ جو سیت اور پاپولیشن کی حوالے سے اب میں یوسف علی شاہ کی جانب جاؤں گا کہ وہ آپ کو بتائے کہ معیشت میں کیا صورتحال ہے نیوزیلین اور پاکستان کی اب معیشت کی بات کرتے ہیں کیونکہ جتنی مضبوط آپ کی معیشت ہوگی اتنے ہی حسانی سے آپ کسی بھی عبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں نیوزیلین کی جو فیکس سالانہ آوسط آمدن ہے وہ ہے فورٹی ٹو تاؤزن ڈالرز جبکہ پاکستان میں یہ صرف پندرہ سو ڈالرز ہے اس کے علاوہ نیوزیلین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ایٹی فور ارب ڈالر ہے اور امپورٹ صرف اور صرف فورٹی ٹو ارب ڈالرز ہے اس کے بارے جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹونٹی تری ارب ڈالرز ہے اور امپورٹ فیفٹی ٹو ارب ڈالرز ہے تو اس حساب سے نیوزیلین کی جو معیشت ہے وہ سرپلس ہے اور پاکستان کی خسارے میں ہیں اب آتے ہیں سب سے جو اہم بات ہے اس کی طرف کہ پاکستان کے جو 50% عوام ہیں وہ کرونا وائرس کو کوئی وبا سمجھتے ہی نہیں ہے وہ اس کی حقیقت کو نہیں تسلیم کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے تو پھر اس حالت میں وہ خود تو کیا حکومت بھی ان کو یہ ایس او پیز لاغون پر نہیں کر سکتی تو یہ تھی وہ حالات جو اس وقت پاکستان اور نیو زیلینڈ کے ہیں اب فیصلہ آپ کر لے کہ کیا نیو زیلینڈ اور پاکستان کا جو کمپیریزن ہے وہ بنتا بھی ہے یا نہیں شکریہ و السلام